بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم question کریں گے chapter number 3 bio diversity اور bio means life diversity means variety اللہ تعالیٰ نے زندہ چیزوں کی بہت زیادہ variety بنائی ہے بہت زیادہ تنوہ ہے ان میں لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے سے جو سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے کیا آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے کیا میں اور آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں جیہاں بالکل اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں فرمایا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف ناظرے کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں لیکن اگر ہم اس پر غور طبی کر سکیں گے اگر ہم اسے ترجمے سے پڑھیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کم از کام تین آیات پڑھیں اپنے رب کو جانے اپنی زندگی کا مقصد پہچانے ہمیں اللہ نے دنیا میں کس کیے دے جائے تو ہمارا پہلا سوال ہے classification means grouping of organism on the basis of classification کا معنی ہے کہ جانداروں کی grouping کرنا کس بنیاد پر how they feed وہ کھاتے کیسے ہیں the features they have in common ان میں کونسی خصوصیات ایک جیسی ہیں how they respire وہ سانس کیسے لیتے ہیں how they can survive اور وہ زندہ کیسے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے what is classification classification کیا ہوتی ہے classification putting things into orderly groups based on similar characteristics چیزوں کو ایک ترتیب سے groups میں رکھنا ان میں ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر classification کہلاتا ہے اب classification کی scientific definition دیکھتے ہیں taxonomy بھی اس کو کہتے ہیں it is the branch of science یہ science کی ایک شاہ ہے that names and groups organism جو جانداروں کو نام دیتی ہے اور grouping کرتی ہے according to their characteristics ان کی خصوصیات کے حساب سے and evolutionary history اور ان کی ارتقائی تاریخ کے حساب سے تو classification is the arrangement of organisms into orderly groups based on their similarity تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ classification جو ہے وہ جانداروں کو ان کی ایک جیسی خصوصیات کی وجہ سے groups میں رکھنے کا نام ہے تو ہم بھی option کو encircle کریں گے the features they have in common is the basis of basis of classification ہم آپ دوسرا اپنے question کی طرف آتے ہیں kingdom protesta includes unicellular and simple multicellular organism with membrane bound nucleus کے اس میں یا خلوی اور کثیر خلوی جاندار ہوتے ہیں جن میں nucleus ہوتا ہے یا بھی true multicellular organism with no distinct membrane bound nucleus multicellular organism جن کا nucleus نہ ہو true multicellular organism with membrane bound nucleus multicellular organism with nucleus اور unicellular organism with no distinct membrane bounded nucleus اور یا خلوی organism جن میں nucleus نہیں ہوتا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ kingdom protesta basic characteristics are eukaryotes یعنی ان سب میں nucleus ہوتا ہے most are heterotrophs زیادہ تار جو ہیں ان میں اپنی خراہ خود نہیں بنا سکتے habitat رہنے کی جزہ ان کی aquatic habitats ہیں پانی والی جگہ ہیں اور moist soil یا جو گیلی بٹی ہے پھر kingdom protesta میں جو ہیں وہ اور یوگلی ان کی ہمی نیو جانور ہیں نیو پلانٹ ہیں ان کی سمپل آرگنائزیشن ان کی سمپل آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں unicellular amoeba سے لے کے multicellular seaweed تک ہوتا ہے تو اس میں پیرامیشیم ہے یوگلینا ہے اور اس میں جو ہے وہ colonial algae والوکس بھی آتا ہے تو اس لیے ہم اس کا a option کو encircle کریں گے unicellular and simple multicellular organism with membrane bound nucleus اس کا answer ہے اب ہم next question جو ہے وہ ہمارا viruses کے بارے میں ہے viruses are not classified in any kingdom because they are too poorly understood ان کو اچھی طرح سے سمجھانی کیا they are too small یہ بہت چھوٹے ہیں their genetics cannot be determined in ان کی جو جنیاتی حیثیت ہے اس کو نہیں جانا جا سکتا they are not considered organisms اور ان کو جاندار خیال نہیں کیا جاتا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ viruses کہتے کس کو ہیں what are viruses a virus is a non cellular particle یہ cell نہیں ہوتے کھلیا نہیں بنتے یہ ایک ذرہ ہوتے ہیں made up of genetic material جن میں genetic material ہوتا ہے and protein that can invade living cells اور یہ living cells ہوتے ان کے اندر جا سکتے ہیں obligate intracellular parasite یعنی obligate یہ باہر زندہ ہی نہیں رہ سکتے یہ cell کے اندر جاتے ہیں اس ہی کی machinery کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے جیسے اور viruses بناتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو reproduce نہیں کر سکتے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں depending upon the genetic material یا تو ان کے اندر DNA ہوتا ہے یا ان کے اندر RNA ہوتا ہے اس کے ان کو DNA and RNA viruses کہتے ہیں کچھ viruses جو ہوتا ہیں وہ naked ہوتا ہیں یعنی ان کے اندر باہر envelop نہیں ہوتا اور کچھ جو viruses ہیں ان کے باہر envelop ہوتا ہے وہ protein کا بھی ہو سکتا ہے lipid کا بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم ان کے general properties of viruses دیکھیں تو they are very small in size 22 300 RNA DNA دونوں کٹھے نہیں ہوتے they are metabolically inert ان کا metabolism جو ہے وہ inert ہوتا ہے اور they are obligate intracellular parasite and they replicate inside living cells یہ viruses جو بہت ساری diseases cause کرتے ہیں جن میں HIV diarrheal diseases folio measles خسرا hepatitis جگر کی سوزش respiratory failure یہ جو ہے ہمارا نظام تنفس اس کی failure کا باعث بھی بنتے اور کچھ cancer بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو compare کریں ایک cell اور ایک وائرس کو structure میں خالی DNA RNA ہوتا ہے ایک core ہوتا ہے کیپسیڈ ہوتا سیل میں cell membrane ہوتی ہے سائٹو پلازم ہوتا آرگینلز ہوتا نیوکلیس ہوتا پی پروڈکشن میں only within a whole cell یہ کر سکتے ہیں لیکن cell جو ہے وہ independent reproduction کر سکتا ہے جنیٹک پورٹ جو ہے وہ RNA DNA ہوتا لیکن سیل میں DNA ہوتا ہے growth and development نہیں یہ کرتے سیل کر سکتا ہے اور response to environment ہے کہ یہ non living particle ہے کیونکہ یہ cell نہیں ہے یہ grow نہیں کرتے یہ food نہیں لیتے یہ waste نہیں excrete کرتے یہ surrounding کو respond نہیں کرتے اور صرف یہ living cell کے اندر multiply کر سکتے ہیں اس لئے زیادہ تار biologis جو ہیں ان کو non living جو ہے وہ consider کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر ہم اپنے MCV کو دوبارہ دیکھیں تو جو last option ہے they are not considered organism تو ہم اس کو encircle کریں گے this is the right answer اب ہم اپنے اکلیکوستنگ کی طرف جاتے ہیں viruses are assigned to the kingdom monira protista fungi non after about ابھی ہم نے viruses کے بارے میں پڑھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ monira kingdom کیا ہے protista fungi کیا ہے monira جو ہیں یہ one celled organism ہیں ان کا کوئی nucleus نہیں ہوتا یہ prokary ہوت ہیں smallest and simplest kind of living thing سب سے چھوٹی اور simple ہیں اور more of بہت large ہے ان کا kingdom what is a fungus not a on dead or decaying metal یہ dead or decaying metal کے اوپر خوراک سے زندہ رہتے ہیں eat by absorbing nutrients یہ nutrients absorb کرتے ہیں extra cellular digestion ہوتی ہے اس میں use hyphy for digestion that takes place outside of the body ان کے hyphy جو ہیں وہ nutrients absorb کرتے ہیں enzyme that break down nutrients then it is absorbed plants جو ہیں وہ nutrients خود بناتے ہیں تو viruses are assigned to the kingdom non after abana جو viruses ہیں وہ کسی kingdom سے تعلق نہیں رکھتے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو live اور share کریں